بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج تک ہم نے مختلف مسائل آپ کے سامنے ہمارے یوٹیوب چینل مجلس تحفظ عقائد کے ذریعے پیش کیے ہیں گدشتہ دن جو مسائل ہم نے پیش کیے تھے وہ اس عنوان پر تھے کہ روزے کی حالت میں کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ایسے کون سے کام ہے جن کے کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا چند کام ہم نے گدشتہ ویڈیو میں اور گدشتہ دن بیان کیے تھے چند ایسے اور کام ہیں جن کے کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا وہ انشاءاللہ ہم آج کی اس ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں تو جو کام کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان میں سے ایک یہ ہے کہ روزے کی حالت میں احتلام کا ہو جانا اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا روزہ نہیں ٹوٹتا اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو رات میں احتلام ہو گیا اب وہ صبح سہری کے لیے اٹھا ہے تو کیا وہ بغیر غسل کیے سہری کر سکتا ہے یا پھر اس کے لیے سہری کھانے کے واسطے غسل کرنا ضروری ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ غسل کر کے سہری کھا سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم غسل کر کے ہی سہری کھائیں اگر اتنا وقت نہیں ہے سہر کا وقت ختم ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں اجازت ہے کہ پہلے سہری کھا لیں اس کے بعد غسل کر لیں تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اسی طرح روزے کی حالت میں خون کا دینا یا خون کا لینا اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے بغیر کسی شدید ضرورت کے خون دینے اور لینے کا کام نہ کریں ہاں اگر سخت ضرورت ہو تو ایسی صورت میں خون دینے اور لینے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اسی طرح روزے کی حالت میں سخت گرمی کے وقت شدید گرمی ہو تو اس وقت کوئی آدمی اپنے سر پر پانی ڈال رہا ہے تھندک پہنچانے کے لیے یا پھر کپڑے کو بھیگو کر اپنے سر پر ڈال رہا ہے رمال وغیرہ کو تھندک پہنچانے کے لیے تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا روزہ نہیں ٹوٹتا اور اسی طرح روزے کی حالت میں خوشبو کا سونگنا یا خوشبو لگانا اور ناخن کاٹنا بال کٹوانا ان تمام چیزوں سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور روزہ نہیں ٹوٹتا اور اسی طرح ایک آخری مسئلہ یہ ہے کہ راستہ چلتے وقت گاڑی وغیرہ کا دھواں ہو یا پھر کھانا پکاتے وقت آگ کا دھواں ہو اگر وہ خود بخود ناک کے اندر چلا جائے ناک کے اندر سے اندر چلا جائے خود بخود چلا جائے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہاں اگر کوئی آدمی عمدن جان بوچ کر ارادے کے ساتھ اس کو اپنے اندر لیا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس بات کا خیال رکھے اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خیع ہونے سے اگر وہ خیع خود بخود ہوئی ہے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر کوئی آدمی عمدن جان بوچ کر خیع کو نکالا ہے اندر سے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس بات کا بھی خیال رکھے یہ تھے وہ مسائل جن سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا روزہ نہیں ٹوٹتا اگر آپ کے ذہنوں میں اور کوئی سوالات ہو یا پھر اور کوئی مسائل ہو تو آپ اس کو کامنٹ کے ذریعے ہم تک پہنچائے انشاءاللہ ہم اس کا بھی جواب دیں گے شکریہ جزاکم اللہ و خیرہ حسن الجزا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ